میں کہہ رہا ہوں کہ جو لابنگ آپ نے کرنی تھی آپ نہیں کر پائے لوگوں تک یہ بات نہیں پہنچا پائے اس نے لوگوں کو قائل کر رکھا ہے کہ پاکستان دہشتگرد ہے دہشتگردی وہ خود کرواتا ہے کشمیر کے مسئلے پر اس نے یہ قائل کر رکھا ہے کہ کشمیر جو ہے وہ کوئی تحریک نہیں ہے یہ دہشتگردی ہے جو پاکستان کرواتا ہے تو آپ تو ہر موڑ پر ہارے ہوئے لوگ ہیں تو آج بھی آپ کھڑے نہیں ہوں گے جس طرح لابنگ میں آپ کرتے ہیں آج بھی آپ یہی کریں گے دنیا بھر کے تینک ٹینکس کے اندر انڈین موجود ہیں وہ دن رات تین سو پینس سو دن سو سال کے ہیں وہ لابنگ کرتے ہیں آپ کے ہاں وقت نہیں ہے پچھلی حکومت جو مریم صاحبہ جو آج نکلی ہیں اور مقدمہ لڑنے جا رہی ہیں کشمیر کا بھارت کے خلاف یہ آپ کے والدی تھے نا جنہوں نے دفتر خارجہ تقریباً بند کر دیا تھا وزیر خارجہ بنائے گئے تھے جو چھپکے ملاقات کی تھی وزیر خارجہ بنائے ہی نہیں کہ نہیں جی اس کی تو ضرورت ہی نہیں بھئی کیا ضرورت نہیں ہے پاکستان کے معاملے تو ہیں ہی خارجی سارے وہ بودی ٹھیک کہتا تھا نا کہ میں تمہیں تنہا کرنے جا رہا ہوں کیا مزاک ہوئے سر پاکستان میں کہ میں تمہیں تنہا کرنے جا رہا ہوں اس نے تقریباً آپ کو تنہا کر دیا یہ تو اس حکومت کے آنے سے انہوں نے کچھ محنت کی دفتر خارجہ کو فعال کیا وزیر خارجہ بنائے گا اب دیکھ لیجئے جن لوگوں سے آپ تقریباً ٹوٹ چکے تھے ان کے ساتھ آج ہم کم از کم بات کر رہے ہیں وہ مدد دے رہے ہیں ہماری معیشت ہے اس کو واپس لانے کے لیے بہت بڑا ہمارے ساتھ ان کا اچھا سلوک ہے وہ سعودی عرب ہو وہ قطر ہو وہ یو اے ای ہو ہمارے ممالک جو ہیں ٹرکی ہے ملیشیا ہے چین ہے یہ سارے ممالک آج آپ کا ساتھ دے رہے ہیں تو پچھلی حکومت میں یہ کیا تھا ایک ایک سے کر کے آپ تنہا ہو کر اور کٹ کے بیٹھ گئے تھے تو اس لیے اس حکومت کو بالکل کریڈٹ ہے مگر کشمیر کے معاملے میں یہ کافی نہیں ہے سر آپ کیا دیکھتے ہیں اس وقت جو جبر کیا ہندوستان نے بہت سارے لوگوں کو سر قید کیا ہوا ہے لیڈرشپ کو قید کیا ہوا ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کشمیری بحیثیت کشمیری بہت سارے لوگ جو جہادی جذبے کے لوگ تھے وہ بھی سرگرم ہو گئے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی صورت اس ہندوستان کے اس قبضے کو برداشت نہیں کر سکتے تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ایک غیر متناہی جنگ کا یا خانہ جنگی کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے پھر سے ہندوستان کے ساتھ یا کشمیر میں میں سمجھتے ہو یہ ہونے جا رہا ہے اور یہ ہونا چاہیے آپ دیکھئے کہ دنیا بھر میں یہ فریڈم مومنٹ شیوا کرتی ہیں جن کو دنیا دیکھ کر پھر وہاں کے فیصلے کرتی ہیں تو یہ جو تحریکِ آزادی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ پہلے وہ کہیں پیچھے ہیں انہوں نے نظرانے دیئے ہیں اپنی جان مال عزت عبرو ساری چیزوں کے ساتھ سب کچھ لٹا دیا سب کچھ لٹا دیا جوان بچے اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ کبھی آپ اپنے ارد گردیے دیکھیں وہ جو میں مسلمانوں کے مثال دے رہا تھا کہ جب جسم کا ایک حصہ تنگ ہو تو پورا جسم جسوں کو تکلیف ہوتی آپ کے اندر وہ حساس ہے چرا سوچی ہے نا میں سوچ میں سوچ وہاں دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں میرا گھر ہے اس کے اندر آکے کوئی حملہ کر دیں اور ہماری عزت عبرو سے کھیلے ہمیں گولیاں مار دے تو کیا ہوگا آپ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ ہو تو پھر میں سوچ کریں گے وہ خدارہ خوف کریں یہ ہمارے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہے ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ ہو رہے ہیں جن کی مدد کرنے کے لیے ہمیں ایک فریق بن چکے ہیں اگر آپ نے کہا تھا دلازت ہے سار ان کو ایک آس دی ہم نے ستر سال سے کر کے دکھائیں وہ نہتے لوگ ہیں ہم نے ستر سال سے نکواش دی وہ بیچارے سڑکوں پہ ہیں پتھروں سے ٹینکوں کا مقابلہ کر رہے ہیں پتھروں سے ٹینکوں کا میں آپ کی بات سے سو فیصد مانتا ہوں اس کو اور اتفاق کرتا ہوں اب اس سے بڑھ کے آپ ان سے کیا اور مانگتے ہیں اس لیے اب تو آپ کا کام ہے نا میں نہیں کہہ رہا کہ جنگ کرو مگر اتنا اس چیز پہ ہنگامہ پیدا کرو کہ دنیا سننے پہ مطبور ہو جائے اور اگر امریکہ چاہے تو اس کے پاس اتنی پاور ہے کہ اقوام مطدہ کی قرارداز جو ہے اس پر عمل درامت کرائے اور اسی طرح جو پی فائیو ہیں جو بڑے ممالک ہیں جن کے پاس ویٹو پاورز ہیں ان میں چین ہے روس ہے یہ تو پہلے ہی ہمارے ساتھ ہیں تو باقی بھی جو ہے ان پر دروازے پر دستک دیں اور یہ جو ظلم ہو رہا ہے انسانیت کے نام پر کم از کم ان کے ضمیر کو جھوڑیں کہ یہ کل کو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے جب وہی اس تمور میں معاملہ ہوا تو جو یورپین علاقے میں ہوتا ہے اس کے لئے وہ فورن ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں پر آج چونکہ تمہارے یورپ کا مین لینڈ نہیں ہے یا امریکہ کا مین لینڈ نہیں ہے تو دوسری طرف آپ مدد کرتے ہیں آج تک ازرائیل کی امریکہ ہی کرتا رہا ہے جس کی پشت پناہی کے ساتھ ازرائیل جو ہے اس نے فلسطینیوں کے ساتھ جو کچھ کیا اس کو ان کو ایک کونے میں ڈال دیا گازہ اور ویسٹ بینک کے اندر لے جا کے ان کو ایک طرح سے محصور کر دیا یہی کام وہ اب کشمیر میں کرنا چاہتے ہیں جس کے تحت وہ آبادکاری اب کریں گے اور وہ 35 اے جو ہے اس کے تحت جو بھی آئے وہ وہاں پہ آباد ہو سکتا ہے جوب لے لے جوب لے لے پراپرٹی لے لے مالک بنا دیا تم مالک بنا دیا ان کو ہمیں یہ تکلیف ہے کہ جناب آپ کا جو لو سی تھا وہ انٹرنیشنل بارڈر بن گیا انٹرنیشنل بارڈر بن گیا پہلے لو سی کا ایک اس کے بارے میں اقوام متنازع سٹیٹس تھا متنازع سٹیٹس تھا اب وہ کہے گا یہ میرا بارڈر ہے تو جو بارڈر ہے اس کا سٹیٹس متنازع چیز سے تو ہمارے لیے کم از کم سب کچھ لوٹ گیا کشمیریوں کے لیے نہیں کشمیریوں کے لیے پاکستان کے لیے بھی یہی چیز ہے جس کا احساس ہم نے پیدا کرنا ہے یہ صرف کشمیریوں کے لیے نہیں لٹا یہ آپ کے لیے بھی لٹ گیا پوری مسلم دنیا کے لیے لٹ گیا یہ توہین ہے سر کیا نہیں سمجھتے کہ آپ کی جذبات ہیں سر میں سمجھتا ہوں بہت کم لوگ اس طرح کی جذبات رکھ رہے ہیں جن کے امپریشن سے ہمیں فیل ہوتا ہے جائرہ میں فیل میں ہوں لوگ سے ملتا ہوں انٹرویوز کرتا ہوں آپ کی بڑی ہمدردییں کشمیریوں کے ساتھ مثل کیا آپ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے طالبان بھی کشمیر کا رخ کر سکتے ہیں سالت میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ یہ کارڈ ہمیں کھیلنا پڑے گا میں تو اس حد تک بات کر رہا ہوں کہ ہمیں مسٹر ٹرمپ کو بتا دینا چاہیے کہ ہماری جو مشرقی صرحہد ہے اصل ہماری ذمہ داری وہ ہے بلکل ہم کتنی چیزیں کور کر سکتے ہیں اب اگر ہم نے مشرق اب تو انٹرنیشنل بارڈر اس نے ایلو سی کو بھی بنا دیا بلکل تو ہم مشرقی صرحہد کے ساتھ مغربی صرحہد کو کیسے دیکھیں یہ ذمہ داری تم ہمیں دے رہے ہو کہ وہاں پہ جو وہاں پہ ہم نے افغان امن عمل کی بات کر رہے ہیں کہ وہاں امن جو ہے وہ پیدا کیا جائے امریکہ جو ہے وہ اس محول میں وہاں سے نکلنا چاہے گا تو ہر چوتھے دن ہمارے اوپر جو مغربی صرحہد پر اٹیک ہوتے ہیں پھر ہم فوج کی ڈیورجن جو ہے ادھر کر دیں تو پھر ہمارا مشرق پاکستان کا کیا بنے گا ان معاملات میں وہ جو افغان امن ہے اس سلسلے میں جو ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں اس اتنے بڑے بارڈر کو دیکھتے ہوئے کیا ہم آپ کی مدد کر سکتے مربانی کریں ہمیں اس بارڈر کی ذمہ داری نہ دیں یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کم از کم اس کو دکھائیں تو صحیح کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے ہم تو تمہیں ایک فیور کر رہے ہیں اور تم اس حد تک اپنی ذمہ داری پوری کرنے کو تیار نہیں تم سپر پاور ہو یہ کیسے ہو سکتا کہ ہندوستان کو تم اس بات میں مجبور نہ کرو کہ وہ جو قرارداد ہے اس پر عمل در عمل ستر سال سے آپ نے اس طرف نہیں دیکھا مگر آج وہ جو پانی ہے ہمارے سر سے گزر گیا اب اگر ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں تو آج بھی تم نہیں دے تمہیں اپنے حق کا پتہ ہے کہ افغانستان میں مدد کرو افغانستان میں وہ کام کرو جو وہ چارہ سال سے نہیں کر سکے اور پاکستان کو زبردستی وہ کام کروانے کے لیے اب ہمیں نہیں ملوم کہ طالبان کے ساتھ ہمارے وہ روابط تو نہیں ہے کہ ہم ان کو ہر چیز پر منائیں لہذا یہ ساری ذمہ داری ہیں جو ہم پر ڈال رہے ہو اور پھر ہمارے جو کشمیر وہ جو محاذ ہے ہمارا مشرقی محاذ ہے ہم اس کو قربان کرتے ہوئے تمہارا کام کرنے یہاں پہ آجائیں سوری ہم نہیں کر سکتا میں سمجھتے ہوں یہ وقت آگیا ہے یہ کارڈ آپ استعمال کریں ہر جگہ یہ بات سر یہ تو خود بخود ہوگا میں آپ کو بتاؤں میں لوگوں سے آپ ہمیں کرتے ہیں کانٹیکٹ لوگ فون کرتے ہیں تو لوگ آفر کرنے ہیں کہ آپ کشمیر میں لبیگ ہم کہیں گے آپ اس طرح کی کوئی تحریک شروع ہونی چاہیے ہم آکے لڑیں گے سہرہت پر تو اس سے پہلے ہمارے قبائل کئی وہ لوگ تھے ہمارے جو بھائی تھے بہادر اور محب وطن لوگ جنہوں نے چڑھائی کر دی تھی ہم نے روکا نا ان کو وہ تو کشمیر کے آخر تک جا رہے تھے پیچ میں ہمیں روکنا پڑا کہ لڑائی روک دو اور وہ اقوام میں بہت حدہ بھاگ گئے جس سے ان کو روک دیا گیا تو یہ تو ان کی قربانی ہے بڑی مودی نے مس کلکولیٹ تو نہیں کیا ساری حرکت کو کر کے آپ نہیں دیکھتے کشمیر کے اندر سے کتنے لوگ اٹھیں گے سر ایک تحریک بنے گی اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مودی نے تحریک کی آزادی کشمیر پہ ایک احسان کر دی گی ہاں ایک طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو مزید آپ نے مضبوط کر دیا تحریک پہلے سے تھی اس میں مزید جان آئے گی پر اس میں خون بہت بھائی گا بہت قربانیاں جو پہلے سے دے چکے اس میں ظلم و تشدد میں اضافہ ہوگا خاص کر ہماری خواتین بچے بوڑے کیونکہ وہ تو ایک ظالم آدمی ہے ظالم اس کی ٹیم ہے اور وہ کوئی بھی ظلم کرنے سے گریز نہیں کرتے تو ہمیں اپنے لوگوں کا احساس ہے کہ یہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے یہ پہلے سے کہیں زیادہ افسوسناک بھی ہوگا اور کہیں زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ظالم طریقہ بھی ہوگا تو مقصد اس وقت یہ ہے کہ کیا اس سے بچا جا سکتے ہیں اس میں کوئی دورہ نہیں ہے کہ مہدی کے لیے جو اس نے مسئلہ اپنے لیے پیدا کیا وہ اس کو ہنڈل نہیں کر پائے گا پر مقصان بہت ہوگا